جرمنی میں میرا جانے کا اتفاق ہوا تو مسلمانوں نے سنا وہ آگئے ایک کہنے لگے ایک ہماری مسجد میں خطاب کرو دوسرے کہنے لگے ہماری مسجد میں خطاب کرو تو ہم نے کہا کہ بہتر ہے کہ ایک ہی مسجد میں سارے کٹھے ہو جائیں کہنے لگے نہیں ہم ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں جاتے کیوں نہیں جاتے کہنے لگے ہمارا دین کچھا تھا ہمیں تو مذہب کا پتہ ہی نہیں تھا پاکستان سے علمائے جو رہتے ہیں ہم کو لڑا کے چلے جاتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں ہم رڑتے رہتے ہیں اب پتہ نہیں تم کیا کہنے آئے ہو ہمیں پہلے یہ بتاؤ تم سنی ہو شیعہ ہو وابی ہو پھر ہم کوئی فیصلہ کریں ہم نے کہا نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے نہ وابی ہے کہنے لگے پھر کیا قادیانی ہو کہ قادیانی بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہو ہم کیا بس امتی ہیں کہ امتی کیا ہوتا ہے حضور پاک نے فرمایا ہے جس میں نور ہو وہ امتی ہوتا ہے اور جب امتی سے نور نکلنے شروع ہو جاتا ہے وہ سنی شیعہ وابی بن جاتا ہے اگر تم دوبارہ اپنے دلوں میں نور حصل کر لو تو کبھی نہیں کہو گے میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں میں وابی ہوں یہی کہو گے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ بس امتی ہے